اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے تیار ہوتی ہیں تو بڑی کمال کی زبردست میڈسن ہے آپ ساری ویڈیو دیکھیں گے سنیں گے تو پھر آپ کو پورا نالج اس کا ملے گا یاد رکھیں اگر کوئی بندہ ہر بات کا ہر واقعے کا تاریخ پہلو دیکھیں یعنی ایسا بندہ جس کی سوچ منفی ہو انتہائی ناومید ہو زندگی سے بیزار ہو موت کی خواہش کرے خودکشی کرنا چاہے خودکشی کی باتیں کرے اداس حد سے زیادہ پریشان پریشانی کی حالت میں جگہ بدلے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ معمولی معمولی بات بھی اس کے لئے بہت بڑی بات بن جائے اور ہلکی اسی آواز بھی اس سے پریشان کر دے اس کی بات کی اگر تردید کی جائے یعنی اس کی بات کو نہ مانا جائے تو غصے میں آ جائے غام غصہ اور محبت میں نکامی کی وجہ سے جو دماغی اثرات ہوتے ہیں اگر ان علامات کے ساتھ مریض کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہو یعنی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو تو یہ میڈیسن اس کے لئے سونا بن جائے گی آرہم ٹیلکم صبح پریشان دو دو کتر ہے دوسرے لحظوں میں آپ یہ سمجھیں یہ میڈیسن انٹی ڈپریشن ہے ایک بات یاد رکھیں اگر کوئی ایسا مریض جس کے جسم میں دردیں ہوں سوسن ہڈیوں میں اور اس کی جو تکالیف ہیں وہ سورج گروب ہونے سے لے کر طلوع افتاب تکیہ اس کی بڑی اہم لامت ہے یعنی کوئی بھی ایسا مریض تو آپ اس کو آرہم ٹیلکم دے انشاءاللہ اس کو فاقہ ہو جائے گا اگر کسی کی ہڈیوں کے سیرے بڑھ گئے ہیں تو بھی آرہم ٹیلکم تھلٹی صبح پریشان دو دو کتر استعمال کرویں یاد رکھیں سر کی تکلیف میں مریض جب کھلی ہواہ میں چلتا ہے یعنی اگر کسی کو سر کا مسئلہ ہو درد ہوتا ہو اور وہ کھلی ہواہ میں چلے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے نشہ کیا ہوا ہے اور ٹھنڈی ہواہ دماغ میں چلتی محسوس ہوتی ہے اگر سار بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ بن جائے یا اسے ہو تو پھر تو بڑی بہت زبردست چیز ہے یہ میڈیسن آرہم ٹیلکم صبح پہر شام دو دو کتر استعمال کرویں اور یہ بھی بات یاد رکھیں اگر شریانیں تنگ ہو گئی ہوں اور بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہو اور سار کو ٹھنڈی ہواہ سے تکلیف ہوتی ہوں یعنی سار کو لپیڑنے سے آرام آئے تو آرہم ٹیلکم ضرور استعمال کرنے چاہیے صبح پہر شام دو دو کتریں یاد رکھیں اگر کسی کو ہڈی کا پھوڑا بن جائے ہڈی کا پھوڑے بن جاتے ہیں عام طور پر تو بھی آرہم ٹیلکم ضرور استعمال کرویں صبح پہر شام دو دو کتریں اگر کسی کو جگنے پر چکر آتے ہیں لیکن جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو چکر غیب ہو جائے تو اس کے لئے بھی آرہم ٹیلکم بڑی زبردہ چیز ہیں صبح پہر شام دو دو کتریں استعمال کرویں یاد رکھیں ایسا سردہ جو رات کو بڑھے بہت زارہ مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں رات کو سر میں درد ہوتا ہے رات کو بڑھتا ہے اور ساتھ کھوپڑی بھی درد کریں چکر بھی آتے ہوں تو آرہم ٹیلکم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے صبح پہر شام دو دو کتریں اگر آنکھوں میں شدید درد ہو آنکھیں سرخ ہوں روشنی سے شدید نفرت ہو روشنی سے تکلیف بڑھ جائیں اور ساتھ ککرے بھی ہوں تو یہ میڈیسن اس کے لئے بڑی نعمت ہے صبح پہر شام دو دو کتریں استعمال کرویں ایک بات اور یاد رکھیں اگر کسی کو کان کی چھوٹی ہڈی اور پستان نمہ ہڈی کا نصور ہو جائیں یعنی بخار کے بعد کان سے بذبودار رتوبت بہتی ہو کان کے ایسے مراز جن کی وجہ آتشک ہو ان سب کے لئے آرم ٹیلکم بڑی زبردہ چیز ہے صبح پہر شام دو دو کتریں استعمال کرویں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے مردوں کے جو خسییں ہیں ٹیسٹیکل ان کے اندر جو گلٹیاں ہوتی ہیں اور خسیوں میں درد بھی ہو سوجن بھی ہو سوسن دائے خسیے میں اور گلٹی بھی ہو اور بعض بندوں کے لڑکوں کے خسیے چھوٹے رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی اس میڈیسن سے برفور فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے آرم ٹیلکم تھلٹی صبح پہر شام دو دو کتریں استعمال کرویں اگر کسی عورت کی بچہ دانی پھیل جائے یعنی بڑھ جائے اور اپنی جگہ سے ٹل جائے اور ساتھ بانج پانوی ہو تو بھی آپ اس کو استعمال کرو کر اس کا برپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر کسی بندے کی دل کی دھڑکن بے قیدہ ہو اور تیز ہو اور ایک لمحے کے لئے اسے ایسا محسوس ہو کہ دل جو ہے وہ چند سیکنڈ کے لئے دو چار سیکنڈ کے لئے رک گیا ہے اور پھر تیز چلنا شروع ہو جائیں تو اس کے لئے یہ یقینی اور پکی میڈیسن ہے آرام ٹیلکم تھلٹی تاگہ صبح پہر شام دو دو کتر استعمال کرویں آپ پاکستانی لیں تو بھی اچھا ہے المسوط کمپنی کے لئے لیں تقریباً سو سواسوں کے لگ بگ ہوگی آپ شوابے جرمن کی یا ریکوچ کی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ یہ استعمال کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سابسکرائب کرنا دواقع بنتا ہے زندگی باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ